یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام خواجہ میرے خواجہ خواجہ جس نے بھی تم کو دکھنے پکارا خواجہ دیا ہے تم نے سہارا میرا بیدام ہے بردو خودارا خواجہ 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 اسلام علیکم دوستو آج ہم پھر آئے ہیں درگا شریف میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لئے اور یہ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی یہاں پہ ساتھ سے جاوٹ کا کام چل رہی ہے اور جیسے کہ اس طرف دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کمیٹی کے کچھ حضرات صدر صاحب اور پوری کمیٹی کے ممبر یہاں پہ ارس کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں اور چلی آئیے ان سے آستانہ آلیا کے بارے میں کچھ جان کرنے لینے کی کوشش کر تو آپ سبھی کمیٹی کے حضرات کو ہماری ٹیم کی طرف سے سلام علیکم تو ہم آپ کو آستانہ آلیا کے بارے میں کچھ جان کرنے لینے چاہتے ہیں آپ سے بات کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب شرابت حسین جی فوزدار صاحب آپ یہاں کے کمیٹی کے درگا کمیٹی کے صدر صاحب ہیں اور یہ پوری کمیٹی حالکہ میں پد نہیں جانتا سب کا جناب آپ کو شکریہ تعلیم اگر آپ کو بیٹھ کریں پہلے تو ہمارے بھی آپ کو شلام ہے اس یوٹیوب چینل کے مادیوں سے جو یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے آج ہم سب کو خوشی ہے ہم حضرت سید بلاب شاہ اور متعلالے جو ہمارے آمیر کی شان ہے اور ان کے آستانے پر چویسوہ عورس مبارک منانے جا رہے ہیں کل سے عورس کا آگاز ہو جائے گا میں درگا کمیٹی کے صدر اس بار فائز ہوا ہوں ہمارے ساتھ میں ہمارے پورسادیکس جناب آجاد بھائی منصوری صاحب ہیں آپ سلیم جی منصوری صاحب ہیں جو درگا کمیٹی سے چویس سال سے کیا سورو سے جڑے ہوئے ہیں آپ امیر جی محمد جی شورگر صاحب ہیں لنگر گروپ سے آپ آبولال جی گھرک صاحب ہیں سب سے بڑی بات ہمارے ہندوستان میں بہت سی کچھ ایسی درگاہ ہوگی جہاں یہ دیکھنے ہوگا بھی لتا ہوگا لیکن یہاں آمیٹ میں چویس سال سے لگاتا ہے ایک وقت کا جو خانہ ہے سام کے دیں گے باقی تو ہم لنگر گروپ کرتے ہیں سب تو چویس سال سے لگاتا ہے ہمارے بابولال جی گھرک صاحب یہ خدمت کو انجام جے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ان کو خوب لمبی عمر دے آپ بابولال جی گھرک صاحب ہیں ساتھ میں ہمارے مباری جی منصوری صاحب ہیں پوسادیک صاحب ہیں سونے جماعت کے اور ہم سب یہاں بھی کھٹا ہو رہے ہیں اس کی جو تیاریہ ہے اس کو پورا ہنجام تک پہنچانے دیں گے انشاءاللہ کل صبح سے اس کا پروگرام چل ہو جائے گا علم شریف پیس کیا جائے گا اس کے بعد قرآن کھانے کا پروگرام ہوگا اور پھر دوپر کو چادر شریف کا نوز جلوس ہے رات کو ملا شریف اور اچھا کھاوالی گا ماشاءاللہ یہ جانگری بدسس آپ نے ہمیں دی تھی اس چلوس کے بارے میں اور یہ یہاں کے بارے میں اور آستانہ آلیہ کے بارے میں ہمیں کچھ جانا چاہتے ہیں ہمارے ویورز بھی کچھ جانا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ بتائیں آستانہ آلیہ یہ کافی پورا آستانہ ہے آپ جو ہم سنتے آیا ہے چلوس ہے ہمارے باقل دوڑ سے ہمارے خلیف لوگ بیٹے ہیں آپ جو ہے سید گلاف شاہ ورمت علالے او زمانے میں فوز میں تھے اور فوج کے اندر آپ شہید ہوئے ہیں لڑتے ہوئے ہیں اور شہید ہونے کے بعد کیونکہ آپ اللہ والد ہیں اور خود یہاں کی کراماتیں جہیر ہوئی اور یہاں کے آس پاس کے لوگوں کے اور کافی ایسی کراماتیں جہیر ہوئی جس سے لوگوں کی سردہ بڑی ہے یاد تک کہ آپ کا اتیاس یہ ہے کہ ہمارے آمیٹ کے اندر جو ٹھکانے گر آولا ہے اس میں ایک شیونات راستو کر کے بہت بڑا گرند ہے جو آمیٹ کے ٹھکانے تار جوا مکمل طور سے جو لکھا جاتا ہے ٹھکانوں کو اتیاس اس ایتیاس کے اندر آپ کا پورا وڑنن ہے کہ آپ کس طرح سے سہید ہوئے کس نے کیسے گولی ماری اور اس طرح سے کیا انکھیں ہوئے اور تب سے لگے اس آستانے پر قدم سے 45 سال تو میرے کوئی دیکھتے ہوئے آگئے اور 43 سال پہلے سے ہی پہلے سے ہی ساٹھ ستر سال سے آٹھ ساسی سال سے آستانہ دیری 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 شروع پہ پہنچا اور ہر بیکٹی ریس میں ہمارے پہلے ہمارے عزی صاحب ننے خان جی منصوری صاحب تھے ان سے پہلے ہمارے بری خان جی میرے خود کے والی صاحب تھے سردہ حسین جی تھے رفیق احمد جی سورگر صاحب تھے ابھی ہمارے میرو بھئی چیئرمن صاحب ہیں سب اپنی اپنی خدمت جائے 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 جیسے جیسے اور خدمت دے رہے ہیں اور آپ کا فیش سے ہم سب کو ملتے ہی کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے یا پر ہندو مسلم میں سب کچھ نہیں یہ پورا ہمارے ہندو پہیوں کا محلہ اس کے اندر یہ اس دم دام سے منائے جاتا سبی کا صحیح سے اور سب پر آپ کی نظر جیسے کہ آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ کچھ کراماتیں ظاہر ہوئی ان میں سے اگر کوئی ایک کرامات کا ذکر آ کر آپ کر دیں کراماتیں جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کہتا ہے میرے خود کے اوپر ایک جمانے میں کافی پریشہ نہیں آگئی تھی تو میں اپنا اپنے ایک کرامات مانتا ہوں میری یہ کرامات ہے میں اُس جمانے میں اپنی ایک سوسائید کسٹی دیر میں ہو گئے تھا لیکن آج اللہ کرم سے مالک دعا سے گلاسوں اور دعاوں سے ہر ترے سے ہے اور کراماتیں تو پوچھو مات آپ کی جس کے اوپر جو جانتا ہے وہ باقی اور بن ساہب سلیم صاحب تو ہمارے سلیم صاحب بھی جی آپ کچھ کے نظر آپ سبھی چینل مولکا میں میں تہر دل سے سرکار ہامیٹ کے ہمارے سرکار ہمارے باشیا ہمارے دلوں کی جان سینسائے سہید سید حضر اکتلاف سار رحمت اللہ علی کی درگا شریف سے آپ کی سب چینل والا میں استقبال کرتا ہوں اور آپ کی کرامات تو بہت تہزہ ایسی بہت سی کرامات ہوئی ہمارے پاس میں رحمت اللہ علی میوڑا آئے تھا ان کو رات میں مطلب آپ سبیت لیباد میں نظر آتے تھے اور ان کے پاس میں وہ نیم وغیرہ آپ لگا مبر کے وہ نیم ہے جو کٹنے لگے اور جب کوئی بھول دار وہاں آپ کو سرکار میں جا کے جھرات ہی کے لئے بھولا میں گلنی کرتے ہیں اسی بہت سی کرامات ہوئے وہ بہت سے سب کے جو بھی آپ کے آسی کے آتے ہیں دروہ میں دل سے آتے ہیں ان کا آپ کام ایسے گھتے ہیں اور سرکار کے بارے میں آپ بھی کچھ ارز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درگا شریف کا خوصہ دیاکس آجاد بانسوری میں کیا بتاؤں سرکار کے بارے میں میں تھے ان کا گلام اور ان کی قدموں کی دھول ہوں جو کچھ میرے کو معلوم ہے میں بتا دیتا ہوں میں بچپن سے یہ ہی کھیل رہا ہوں میں ان کی قدموں میں یہ اپنا مکان ہے اور جو چیز یہاں سے ہم نے مانگی وہ ساری چیز ہمارے کو یہاں بھی نہیں جو ارتی سرکار کی بارکہ میں لگتی وہ سامتر آشاء اللہ ہندر ایل من پر سے یہاں قبول ہو جاتی اور جہاں بھی بزنیس کرنے جاتا ہے کچھ بھی بندتیں ہوتی ہیں سرکار کی بارکہ میں ارتی لگتے ہیں آپ پوری کرتے ہیں اور کیا بتم میں آگے اتنا کرام آتے ہیں ان کا اتنا کرام آتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں بتا سکتے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹھو میں اور انہوں نے میرے کوئی ابھی چوئیسا اُس مغارتی یہ بارکہ رکھا پڑی ہے وہ ان کے بتموں میں چوئیسا اُس مغارت آم کر رہے ہیں اور پھر اللہ کا اٹھو میں اسلام ہوں یہ ہمارے بابلال جی گھرد صاحب ہے چوبیس سالوں سے لنگر کھانا گھانا ہے چوبیس سالوں سے لتبک ایک ٹائم کا لنگر آپ چوبیس سالوں سے کنجنوں کرتے آرہے ہیں یہ سریمان ہمارے اسٹ گروہ ہے میں کومتے برامان ہوں اور میرا گھر صرف آپ ہی کے رحم و کرم سے ٹکا ہوا باقی پورا مولا کھالی ہو گیا تھا صرف میرا ہی سے ایسا پریبار رہا ہے جو بچے بچے کافی لمبا چھوڑا پریبار بڑھ گیا ہمارا اور اور مصیبت میں جب بھی آپ سے عرضی فیت کی ہم نے آپ کے دروار میں وہ ہمارے سمایے کے پہلے وہ کام پورا ہو گیا دندہ نوکری اور ایسی کے ہی سیتانی طاقتیں بغیرہ ہاتھی ہیں جو آپ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں تو راہ کی لوگ باگ پبلک کوئی بھی پریشا نہیں ہوتی یہاں جو بابا حضور کے دروار میں آسان ہو لیے جو بھی تصریف لاتے ہیں ان کے کوئی بھی پریشا نہیں ہوتی ہے جو یہاں پہ آئے ہیں ان سب کو بتاتے ہیں کہ آدمیر یہ تکلیف ہے ہمارے کوئی کوئی کہتا ہے تو کوئی بابا حضور کے دروار میں جانا وہاں جا کے آپ آلی پیس کرو ہو سکے آپ کی سنوی ہو جائے اور جو بھی آیا وہ کوئی خالی آدھیاں سے نہیں گئے چاہو اس کی کچھ بھی منت مرادتی میں سر دیکھ کے جاناں میں سے ایک سجھ مہترہ آدمی ہوں مگر میرے پر اتنا کلام ہے ان کا کہ نہ تو میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہ کبھی بھیگ مانگی نہ میرے پاس کچھ دندہ پانی ہے کبھی کبھی گولی بھی دیکھنا میں نہیں ہے بجیوں میں وہ تاثیر دیکھیں اور بدلتے ہوئی آنگاروں کی تقدیر دیکھیں بہت بڑا درہ میں مداشت اب آگا اگر پوری راتیں گدر جائے وہ بھی پورا نہیں ہوگا اتنا بہت بڑا آمیٹ میں وہ پورے آمیٹ میں اوپر درہ میں آگا سلام 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 اگر پوری راتیں گے سلام سلام جو بھی باہر سے جتنے بھی جائرین بھولو آئیں گے ان کے لئے کھانے پینے کی ویبستہ دربار میں رکھے گئے آپ کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں آپ کی طرف سے آپ جائرین کو دعوت دی جاری ہے باولاج میزر کی طرف سے بابا شاہب کی طرف سے جو لنگر کا اتمام کیا گیا کل شام کو اس میں آپ تشریف لائیں اور اس کے اندر لنگر کا اتمام بھی کیا گیا اور انشاءاللہ کل صبح پرسو صبح جو لنگر جو لنگر کا اتمام کیا گیا ہے تو آپ انشاءاللہ سارا اتمام یہاں پہ اور حالانکہ حالانکہ 24 گھنٹیں درگا کے اندر کسی بھی پرکار سے کسی بھی سہایتہ کسی بھی مدد کے لئے 24 گھنٹیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر کسی بھی طریقے کہ آپ کو کوئی جان کاریچی ہو تو آپ ان سے سمپرک کر سکتے ہیں تو دوستو جس طریقے سے آپ نے دیکھا جو بزرگوں میں کس طریقے سے نسبت ہے اور بابا لال جی گرد نے اپنے ساتھ جو بھی اپنی زندگی میں ہوا انہوں نے وہ چیزیں بتائی ہیں مسلیم صاحب نے بھی بتایا اور ماشاءاللہ آجاز صاحب سرابت صاحب حاجاز صاحب نے بھی بہت کچھ بتایا ہے اور لگے ہاتھ یہاں پہ جو یوہ جو بیٹھے ہیں ان سے بھی کچھ جانگری لینے کی کوشش کریں گے کیا ان کے ساتھ یا کیا بابا سے نسبت ہے نسبتاً کچھ اگر کہنا چاہیں جی پوچھے نسبتاً آپ کو بابا صاحب کے بارے میں آپ پوچھ کریں کیا نسبت ہے کیا محبت محبت آپ کی محبت کس طریقے سے ہے آپ کس طریقے سے بابا سے جوڑا ہے میری محبت تو ہمیشہ سے بابا سے تھی ہے رہے گی اور ان سے مجھے بہت محبت ہے گھنے کا مطلب میں بیان نہیں کر سکتا بیان نہیں کر سکتا کیا بتا ہے محبت آپ کچھ کہنا جائیں سرکار کا ہمارے میرے پورے پریوار پر سرکار کا بہت بڑا کرم ہے اور ان کی وجہ سے ہمارا گربار چل رہا ہے ان کے ٹکڑوں پہ ہی پل رہے ہیں خرار اللہ ان کے گلاب ان کے فقیر ان کے طلبوں میں بڑے ہوئے جو بھی definitely دیکوریشن کرے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کیا سرکار کا خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ دید ملیہ کے دکھانی سردر ہو گیا میں نے کہا کوئی کچھ نہیں ہے سرکار کو راجی کرنا ہوں سرکار کو خوش رکھنا ہے بس اور کچھ ہی ہے راجی تو سب راجی سبحان اللہ تو اپنے ٹیبو بھائی آپ کچھ نزبتا کہیں گے کیا نزبت کہیں ہم سرکار کے بارے میں جو کہیں وہی کم ہے ہمارا کام ایک بار میں ہو جاتا ہے وہی کافی ہے ایک ہی بار میں ارجی لگتا ہی کام ہو جاتا ہے اور کیا چیز سے زیادہ بس اس سے زیادہ جو کچھ نہیں کہہ سکتے ہوں تو ماشاءاللہ جس درگی صاحب نے دیکھا ہے نزبتن اور توارک کے بارے میں انشاءاللہ کبھی اور اس کے بارے میں ایک ویڈے بنائے جائے گا ماشاءاللہ نشت ویڈے جو آئے گا آپ کے اس میں شروع سے لے کر آخر تک آپ کو سارا کچھ بتایا جائے گا اور ہمارے خادم صاحب مدصر اس میں ہمارا پورا سیوک کریں گے ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کو پورا اس کی ڈیٹیل بائز آپ کو چان کر دی جائے گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں کل پرچم کشائی کے ساتھ جلوز کے ساتھ اور کل تک موسیقی 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 موسیقی